موسیقی 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 وفاق کو سندھ کے مالیاتی حصے سے کراچی کے لیے الگ فنڈز مختص کرنے کی تجویز کراچی کے مسائل کے حل کے لیے قائم سٹریٹیجک کمیٹی نے وفاقی محاصل کی تقسیم کا فارمولا تبدیل کرنے جیسے انتہائی قدم کی تجویز تیار کر لی ذرائع کے مطابق وفاق نے صوبائی مالیاتی کمیشن کی تشکیل تک این ایف سی ایوارڈ کی تقسیم موخر کرنے پر غور شروع کر دیا کمیٹی چادہ ستمبر کو وزیراعظم کی صفارشات پیش کرے گی آرٹیکل سکس کا مقدمہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بغیر نہیں بن سکتا وزیراعظم قانون فروغ نصیم کہتے ہیں کسی کے خلاف غداری کا مقدمہ بنانے کے لیے وفاقی کابینہ کی ارجازت ضروری ہوتی ہے نون لی کے دور میں پرویز مشرف کے خلاف غداری کیس کی منظوری کابینہ سے نہیں لی گئی معاملہ سانے آنے پر مشرف کے خلاف کیس کی حیثیت پر سوالہ پیدا ہو گئے احتسابی عمل میں پولیٹیکل انجنرنگ کا بڑھتا ہوا تاثر خطرناک ہے احتیاطی اقدامات نہ ہوئے تو کہیں ایسا نہ ہو احتساب کا عمل ساکھ ہو بیٹھے کسی کی آواز کو دبانا بد اعتمادی کو جنم دیتا ہے چیف جسٹس آسف سعید خوصہ کا نئے عدالتی سال کی تقریب سے خطاب بولے اپنے گھر کو درست کرنے کا فیصلہ کیا ہے سو موٹو کا اختیار صرف قومی اہمیت کے معاملے پر استعمال ہوگا جوڈیشل کاؤنسل سے انصاف کے سوا کوئی توقع نہ رکھی جائے نیپ کراچی نے شاہد خاکان عباسی کے خلاف ریفرنس دار کرنے کی سفارش کر دی سابق وزیراعظم پر غیر قانونی طور پر ایمڈی پی ایسو اور دیگر کی بھرتیوں کا الزام ہے نیپ کی مطابق شیخ عمران الحق کی تاجناتی کے وقت تعلیمی قابلیت اور تجربے کو نظر انداز کیا گیا عمران الحق کی تاجناتی سے قومی خزانے کو تیرہ کروڑ روپے سے زائد کا نقصان پہنچا ایس پی آر کے مطابق لیفٹینین جنرل رنگ پر ترقی پانے والوں میں میجر جنرل محمد آمیر اور میجر جنرل محمد چراغ حیدر شامل ہیں میجر جنرل ندیم محمد انجم اور میجر جنرل خالد زیا کو بھی لیفٹینین جنرل کے عہدے پر ترقی مل گئی فضل الرحمان کا احتجاج کا پلان ایک وزیر کا گرفتاری کا اندیا دوسرے کا کنٹینر دینے کا اعلان وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں جی ایو آئی کے امیر نے احتجاج میں مدارس کے بچوں کو استعمال کیا تو انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے ادھر وزیر الاخلہ اجاز شاہ کہتے ہیں فضل الرحمان احتجاج کریں انہیں کنٹینر دیں گے سانہہ ساہیوال کیس میں بڑی پیشرف مقتولین کے ورسہ نے پولس اہلکاروں کو پہچاننے سے انکار کر دیا لاہور کی انصداد دہشک گردی عدالت میں سماک ہوئی مقتول دشان کے بھائی احتجام نے بیان ریکارٹ کرایا کہا وہ موقع پر موجود نہیں تھا معلوم نہیں کون اہلکار تھے مقتول خلیل کے بیٹے نے بھی بیان دیا کہ اسے نہیں معلوم کن اہلکاروں نے گولیاں چلائیں سلاہ الدین کیس کی تفتیش رحیم یار خان سے تبدیل کرنے کا فیصلہ ڈی آئی جی زلفقار حمید کو مقدمے کا تفتیشی افسر مقرر کر دیا گیا تفتیش کی تبدیلی کا حکم ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن کی طرف سے جواری کیا گیا زلفقار حمید معافنت کے لیے مرضی کے پولس افسر بھی مقرر کر سکیں سندھ میں پولس کے نئے قانون پر احمد درامت میں پیش رہا بارہ رکنی پبلک سیفٹی کمیشن قائم وزیر داخلہ سربراہ مقرر شرجیر میمن امداد پتافی شمی ممتاز شہناز بیگم محمد علی اور حسنان مرزا روکن نامزل خرامت علی نامزل حاجوی حیاء ایمان روبینہ وروہی قربان علی اور جھمٹ مل بھی روکن مقرر ایمکی ایمکی کسی روکن اسمبلی کو شامل نہیں کیا گیا مرید عباس اور خزر حیات قتل کے اس کا ہم ملزم آدل زمان کراچی میں ہونے کے باوجود گرفتار نہ کیا جا سکا ملزم زوشل میڈیا پر بھی متحرک اور جائدادیں فروخت کرنے میں مصروف ذرائع کے مطابق پولیس آدل کو گرفتار کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی شراب بیچنے والے ریسٹورنٹ پر چھاپا ایکسائز اینڈ ایکسیشن آفیسر کو مہنگا پڑ گیا لاہور میں کیفے علیانتوں پر چھاپا مارنے والے ای ٹی او مسعود بشیر بڑائش کو ڈی جی ایکسائز نے او ایس ڈی بنا دیا چند روز قبل کیفے علیانتوں پر چھاپے میں بھاری مقدار میں شراب برامت ہوئی تین ملازمین کے خلاف مقدمہ بھی درچ کیا گیا تھا سابق ایم پی اے پروین سکندر گل کے قتل کیس میں اہم مور مقتولہ کے قتل سے چند گھنٹے قبل کے فوٹیج منظر عام پر پروین سکندر نے ویڈیو میں گھر میں ہونے والی وارداتوں کا انکشاف کیا گھر میں چار وارداتیں ہوئیں چور پینتس ہزار ڈالرز دو لاکھ نکلی آر ایس لحاب ہی لے گئے کراچی میں جرائم کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا آگست میں چھتیس افراد قتل کیے گئے تائیس گاڑیاں چھینی اور ایک سو چالیس چوری کی گئی شہر میں موبائل فان کی چوری اور چھینی کے چار ہزار چار سو تر اپن وارداتیں ریپورٹ ہوئیں سی پی ایل سی نے ریپورٹ جاری کر دی بیارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت اور جنت کسی کافر ہو نہ ملی ہے نہ ملے گی نراجی کی قائد یعظم ایک ایڈوی میں کشمیر پر لکھی گئی کتابوں کی نمائش کشمیر سے متعلق تین سو اسی زائد کتابیں ملے کی زینت ملی قائد یعظم محمد علی جیناہ کے کشمیری رہنماوں کو لکھے چار سو اسی زائد خطوط بھی نمائش میں شامل بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں دائیٹ پولیٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری وارچول سٹوڈیو میں ہم آپ کو کشامدید کہتے ہیں وفاق کراچی کی بہتری کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار مگر سندھ حکومت اسے سندھ کی اندرونی معاملات میں مداخلت گردان میں لگی معاملہ ہے کیا؟ مدائیں گے اسی بلکہ اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقراب بخاری ہیڈلائنز اپنے جانے بلکن کا آغاز کریں گے اور بات کریں گے شہرے قائد وفاق کو شہرے قائد کے مسائل کے فکر کراچی کی بگڑتی صورتحال اور بہنگم مسائل پر آئینی اختار استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا وفاقی وزیر قانون فاروغ نسیم کا کہنا ہے کراچی میں آرٹیکل ون فور نائن کے شک فور نافذ کر رہے ہیں سندھ لوگوں گرمنٹ ایکٹ آئین کے متصادم بنیادی حقوق کے خلاف ہے پیپلز پارٹی کا رد عمل بھی آ گیا وزیر اطلاعات سعید غنی کہتے ہیں آرٹیکل ون فور نائن کے اطلاع سے کوئی فرق نہیں پڑے گا وفاقی وزیر قانون فاروغ نسیم کا کہنا ہے کراچی میں آرٹیکل ون فور نائن کے شک فور نافذ کر رہے ہیں سندھ لوگوں گرمنٹ ایکٹ آئین کے متصادم بنیادی حقوق کے خلاف ہے پیپلز پارٹی کا رد عمل بھی آ گیا اس پر وزیر اطلاعات سعید غنی کہتے ہیں کہ آرٹیکل ون فور نائن کے اطلاع سے کوئی فرق نہیں پڑے گا